شہباز شریف نے پاکستان میں اہم ملاقاتیں کی نواز شریف کی واپسی سے مطالق مزید قانونی مشاورت ہوگی مراد علی شاہ کے خلاف کیسز کھولنے کی درخواست طائر کی گئی شاید خاکان عباسی، عصاد دار مرتع اسماعیل اور دیگر کے خلاف ترپشن ریفنس کھولنے کی درخواست طائر کی گئی ہے اہم فیصلہ سپریم پورٹ کے فیصلے کی روشتی میں لیا گیا جس نے بھی نواز شریف کے خلاف سازش کی آج وہ عوام میں نکلنے کے قابل نہیں نواز شریف کو اکامہ کے کیس پر نکالا گیا اور آج تک ملک ترقی نہیں کر سکا مسلم لیگ نون کی چیف اورگنائزر مریم نواز کا تقریب سے خطاب کہا نہ میں انتقام پر یقین رکھتی ہوں نہ ہی نواز شریف پاکستان کے تمام منصوبے نواز شریف کے دیئے ہوئے ہیں کوئی ایک منصوبہ دکھا دے جو شخص نے شروع کیا ہو نون لیگ کا 21 اکتوبر کے لیے ایک ہی نعرہ ہوگا کہ امید سے یقین تک پاک سرزمین تک پہلے الیکشن شریول پھر انتخابی مہم پیوز پارٹی نے بڑا فیصلہ کر لیا انتخابی مہم الیکشن شریول کے اعلان سے مشروع کر دی الیکشن شریول کے اعلان سے قبل انتخابی مہم چلانا بے سود ہے پارٹی کا موقف ہے قبل اس وقت انتخابی مہم چلانے سے کارکن اور شہری تھک چائیں گے پارٹی انتخابی شریول کے پہلے جیالوں کو تازہ دمرکھنا چاہتی ہے الیکشن شریول کے اعلان کے بعد انتخابی مہم شروع کی جائے گی انتقابی شرول اور منشور کی تیاری پر کام جاری ہے اگران حکومت میں نون لیگ کے پانچ بزرا ہے لیول پلینگ فیلڈ کا مطالبہ بھی نون لیگ سے ہے فرشید شاہ کا شکوا کہا بیوروکریسی میں سن سے لوگ ہٹائے گئے پنجاب سے نہیں ہٹائے مولانا فضل و رحمان تری کے ادم اعتماد کی حق میں تھے مولانا کہتے ہیں کہ ہم ادم اعتماد کے حق میں نہیں تھے تو زیادتی ہے ملک میں الیکشن کی تیاریاں جاری ہیں الیکشن کمیشن نے 88 نقاطی مجموزہ دابطہ اخلاق جاری کر دیا مشابرت کے لیے تمام سیاسی جماعتوں کو چار اککوبر کو مدعو کر لیا دابطہ اخلاق کی کوپی سیاسی جماعتوں کے سربراہان کو بھیجوا دی گئی سیاسی جماعتوں سے مشابرت کے بعد حتمی دابطہ اخلاق جاری کیا جائے گا چوئیمن پی ٹو ایپر ٹالی تھون کے ذریعے چار ارب روپے کے فنز کے مبینہ غلط استعمال کا لزا نیب راولپنی نے شکایت کی تصدیق کا مرحلہ مکمل کر لیا شکایت نیشنل ڈیزاسٹر مانیجمنٹ سیل کے خلاف کی گئی ہے نیب نے شکایت کو انکوائری مرحلے میں تبدیل کرنے کے لیے ہیڈکوارٹر کو درخواست دے دی نیب معاملے میں چوئیمن پی ٹائے کے کردار کا تعین بھی کرے گا نیب ذرا کے مطابق ٹالی تھون کے کیس میں چوئیمن پی ٹائے کا کردار واسے نہیں اس حوالے سے نیب کی تحقیقات جاری ہیں نو مائی کے چیئرمن پی ٹائے سمیر تمام ملزمان پر بغاوت کی دفعہ آئیت ایس ایس پی انویسٹیگیشن انوش مسود کے مطابق نو مائی کے مرکزی مقدم سمیر تمام مقدمات میں ایک سو بیس بی کی دفعات لگا دی گئی ہیں چیئرمن پی ٹائے کی جائے وقوع پر عدم موجودگی کے باوجود ان کے خلاف بغاوت پر اپسان ہے اور منصوبہ بندی کے شواہد ملے ہیں پروسیکیشن کی جانب سے چالان پر اعتراضات لگانے کے بعد بغاوت کی دفعات شامل کی گئی ہیں لہٰذا چالان جمع کروانے سے قبل پروسیکیشن نے تمام اعتراضات دور کر دی گئے ہیں اب ایجنسیز کی رپورٹ ملنے پر چالان جمع کروا دیا جائے گا سابق وزیرالہ پنجاب پرویز الہی کو اڈیالہ جیل منتقل کر دیا گیا جیل انتظامی کے مطابق پرویز الہی کو لاہور سے راولپنڈی کی اڈیالہ جیل منتقل کیا گیا پرویز الہی کو انٹی کرپشن پنجاب کی ٹیم لے کر لاہور روانہ ہوئی تھی ان کو تیسری مرتبہ لاہور سے راولپنڈی منتقل کیا گیا راولپنڈی لال حویلی کو خالی کروانے کا معاملہ مطروقہ وقت املاک بورڈ نے راولپنڈی انتظامی اور پولیس سے مدد مانگ لی ڈیپٹی ایڈمیسٹریٹر نے ختم کہا لال حویلی سمیت ایک اور جائدات کو سب چھے بجے خالی کروانا ہے ہم نوان کی صورتحال کے لیے مناسب سیکیورٹی اور انتظامی آفیسر درکار ہیں ڈی ایک سو چاون مطروقہ وقت املاک کی جگہ ہے مطالقہ جگہ پر لال حویلی اور شیخ رشید کا آفیس قائم ہے پیستان راکی ٹرگٹ کلنگ اور جاسوسی کا نشانہ بنا ہوا ہے جون دو ہزار اکیس کے لاہور حملے میں بھارت کے ملوث ہونے کے ناقابل تردید شواہد موجود ہیں ترجمان دفتر خارجہ ممتاز زہرہ بلوج کی نیوز بریفنگ بتایا حملے کی منصوبہ بندی بھارتی انٹالیجنس ایجنسی نے کی تھی کینیڈا میں معورہ عدالت قتل ظاہر کرتا ہے کہ بھارت کا معورہ عدالت قتل کا نیٹورک اب عالمی سطح پر پھیل چکا ہے مخبوضہ کشمیر میں بھارتی مظالم کے ذمہ داروں کو انصاف کے کٹہرے میں لانے کا مطالفہ بھارتی کینیڈا میں دہشتگردی پاکستان کے لیے حیران کن نہیں ہے دنیا میں یہ بھارت کو کوئی اگر سمجھتا ہے تو وہ ہم ہیں سیکلری خارجہ سائرس کازی کی نیویورک میں نیوز بریپنگ کہا بھارت مخبوضہ کشمیر میں ریاستی دہشتگردی کا راہ ہے بہا بھارت پاکستان میں عدم استقام کی کاروانیوں میں ملوث ہے پاکستان نے بھارت کا حاضر سرویس نیول آفیسر پکڑ رکھا ہے فروری دوہزار انیس میں ملکہ دفاع کیا ضرورت پڑی کو پھر کریں گے بھارت پر لگائے جانے والے اس الزام پر سرپرائز نہیں ہیں سکھ رہنما کا قتل امریکی صدر جو بائیڈن کا تحقیقات کے لیے بھارت سے تعابن کرنے پر زور ترجمان امریکی نیشنل سیکیورٹی کاؤنسل جان کربی کا کہنا ہے کہ ہردیف سنگھ کے قتل کو امریکی صدر سنجیدگی سے لے رہے ہیں کینیڈین وزیراسل نے کہا ہے کہ قتل میں بھارتی حکومت ملوث ہے بائیڈن قتل کی تحقیقات کے لیے کینیڈا کی کوششوں کی حمایت کرتے ہیں قتل کے مجرمان کو انصاف کے کتہرے ملانا ضروری جسٹن شورو کی نئے تحقیقات کو ایک اور بارننگ کہتے ہیں بھارت کو انتہائی سنجیدگی کا مظاہرہ کرنا ہوگا ورنہ اس کے نتائج سنگین ہو سکتے ہیں کینیڈین سی وی کو ایک انٹریویو میں نے نکا کے ہم اس الزام سے قابل اس بات کا اچمنان چاہتے تھے کہ ہم نے جو کچھ معلوم کیا اس کے پیچھے ٹھوس بنیاد موجود ہے ٹھوڑو بھارت چلے جاؤ خالستان تحری کے اہم رہنما پتونت سنگھ کا مطالبہ کہتے ہیں کہ بھارتی کینیڈین ہندو آپ نے کینیڈا اور کینیڈین آئین سے اپنی وفاداری کو مسترد کر دیا ہے آپ کے منزل ہندوستان ہے واپس چلے جائیں خالستان کے حامیس سکھ ہمیشہ کینیڈا کے وفادار رہی ہیں انہوں نے ہمیشہ کینیڈا کا ساتھ دیا ہے قانون اور آئین کی پاس تاریخ کی کہ باہر سکھ کمیونٹی کا بھارت کے خلاف اہتجاج سکھ رہنما مہندر پال سنگھ کا کہنا تھا اہتجاج کا مقصد بھارتی دہشتگردی کو پوری دنیا کے سامنے لانا ہے کینیڈا میں سکھ رہنما کے قتل کی مذہب مت کرتے ہیں کینیڈین مزیراعظم نے جس طرح بھارتی سفیر کو ملپدر کیا اس کی تعریف کرتے ہیں پاکستان میں ریاسی دہشتگردی کے پیچھے ہمیشہ سے بھارت رہا ہے پیشاور میں بھی سکھ کمیونٹی نے اہتجاج کیا شرقہ نے کہا موجی سرکار مسلمانوں اور سکھوں کا قتل عام بند کرے افغانستان میں پائدار امن کے خواہن ہیں امن سے خطے میں ایس احکام آئے گا نگرہ وزیر خارجہ جلیل عباس جلانی کا نیو یورک میں ایشیا سوسائیٹی سے خطاب کہا چار دہائیوں سے چالیس لاکھ افغان مہاجرین کی مذبانی کر رہی ہیں افغانستان کی زمین دہشتگردی کے لیے استعمال نہیں ہونی شاہی ہے پاکستان اور امریکہ کے تعلقات ہوئیشہ سے اہم رہے ہیں امریکہ میں مقیم پاکستانیوں کا تعلقات مضبوط بنانے میں اہم کردار ہے معاشی بہتری خارجہ پولیسی کا اہم حصہ ہے فورم نے ایشیا اور یورپ میں بہترین تعلقات کے لیے اہم کردار اداف کی کرونا وائرس کے باعث کروڑوں لوگوں کو لوگ ڈاؤن کا سامنا کرنا پڑا خوش قسمت ہی تھی کہ سائنستان کرونا ویکسین بنانے میں کامیاب ہو گئے نیو یورک میں وبائی امراض کی روک تھام تیاری اور رد عمل کے موضوع پر سامیٹ سے نگران مزیراعظم انوار انہا کاکڑ کا خطاب کہا ویکسین کی تقسیم میں عالمی سطح پر غیر منصفانہ رویہ دیکھنے میں ملا کرونا وائرس کے پھیلاؤں نے وباؤں کے حوالے سے ہمیں خبردار کیا ہے عالم برادری کو کسی بھی وواد سے نمٹنے کے لیے پیش کی اقتامات کرنے کراچوی سے قلعدم تحریک طالبان پاکستان کا کمانڈر نصراللہ پکڑا کیا سی ٹی ٹی کا کہنا ہے کہ نصراللہ خیبر پختونخواہ پولیس کو مطلوب تھا دہشتگرد کے سر کی قیمت بھی رکھی گئی تھی نصراللہ قلعدم تنظیم کے کارندوں کو پناہ دیتا تھا مزید تحقیقات جاری ہیں سعودی افاظ کے چیف آف چینرل سٹاف کنیول ہیڈکوارٹرز اسلام آباد کا دعارہ چیف آف سٹاف وائس ایڈمیرل نوید اشرف نے معزز مہمان کا استقبال کیا جنرل فیاض بن حامد نے وائس ایڈمیرل نوید اشرف سے ملاقات کی ملاقات میں باہمی جلچسپی کے امور دو طرفہ بحری تعاون پر تبادلہ خیال کیا جنرل فیاض نے خطے میں بحری سیکیورٹی پر پاک بحریہ کی قابشوں کو سرہا ہیکرز نے دو ملین سے زائد پاکستانیوں کا پچھنو ریسٹورینٹس میں استعمال ہونے والا سوفٹ ویر کا ڈیٹا ہیک کیا گیا شہریوں کی کریڈٹ کارڈز نمبرز اور موبائل نمبرز کا ڈیٹا بھی شامل ہے کس نے کس ریسٹورینٹ میں کتنی مرتبہ کتنی پیمٹ کی سارا ڈیٹا انٹرنیٹ پر موجود ہے ہیکرز نے ڈیٹا برائی فروک کا اشتہار جاری کر دیا بائیس لاکھ شہریوں کی ڈیٹا کی قیمت صرف دو بٹکوائن مانگی جارہی ہیں ایف آئی یہ سائبر کرائم سرکل کا کہنا ہے کہ معاملے سے متعلق کوئی شکایت موصول نہیں قبلی کے ہم دو اکتوبر کو سو مقامات پر اسی طرح کا احتجاج اور اس سے زیادہ وسیع بنیاد پر کریں اسی طرح آپ دیکھ رہے ہیں کہ اس وقت بھی پشاور کے گورنر ہاؤس پہ دھرنا جاری ہے لاہور میں دھرنا آئے پھر اس کے بعد انشاءاللہ چھے اکتوبر کو کراچی میں بڑا دھرنا ہوگا اور یہ دھرنا جانے کے لیے نہیں بلکر بیٹھنے کے لیے ہوگا جماعت سلامی نے کراچی میں سو مقامات پر دھرنے کا اعلان کر دیا حافظ نئیم ورحمان نے کہا کہ چھے اکتوبر کو شہر قائد میں بڑا دھرنا ہوگا مطالبات کی منظوری کے لیے احتجاج کریں گے ڈالر مافیہ کے خلاف وقتی طور پر کاروائی نہیں ہونی چاہیے ڈالر کی قیمت میں کمی کا اثر پیٹرول کی قیمت پر آنا چاہیے تا چاہتے ہیں ڈالر اور پیٹرول کی قیمت نیچے آئے انٹرو بینک میں ایک روپے دس پیسے سستا دو سو تیرانوے روپے اسی پیسے پر ٹریڈنگ جاری گزشتہ روز انٹرو بینک میں ڈالر دو سو چورانوے آشاریہ نو سفر روپے پر بند ہوا تھا حساس ادارے کا کراچی میں زلعی انتظامیہ کماری کے ساتھ موچکم انٹیلیجنس بیسٹ آپریشن جمعہ خان کے گودام سے ڈیڑھ عرب سے زائد مالیت کی زخیرہ شدہ اشیاء برامت کر لی برامت شدہ بوریوں کی تعداد ساڑھے چار لاکھ سے زائر ہے اجناس کا زخیرہ بلوتستان کے راستے افغانستان سمگل کیا جانا تھا برامت اشیاء میں چینی مکعی کالے سفید چنے شامل ہیں مسنوع قلت پردہ کرنے کیلئے بھی زخیرہ اندوزی کی گئی تھی زخیرہ اندوزوں کے گرد گھیرہ تنگ نگرا حکومت اور پاک پوچ کا کامیاب آپریشن عوام نے بھرپور اتمنان کا اظہار کر دیا عوام کا کہنا ہے کہ یہ کام پچھلی حکومتوں کے کرنے کا تھا نگرا حکومت نے اچھا قدم اٹھایا پاک پوچ کی اس آپریشن میں شاملیت اور عوام کو ریلیف دینے کا اقدام قابل ستائش ہے کراچی بلدیا سے گاڑیوں کا جالی آئل بنانے والی فریکٹری پکڑی گئی فریکٹری سے بڑی تعداد میں جالی آئل کی بوتلیں اور دیگر تامان برامت کر لیا گیا پولیس نے جالی فریکٹری کے مالی ستمیت پانس ملگوان کو گرفتار کر لیا ملگوان جالی آئل مشہور آئل کامپنیز کے برینڈ سے پروک کر رہا تھا ٹوٹریفک وارڈنز نے بچے کے اغوا کی کوشش ناکام بنا دی اغواکار بچے کو بازو سے پکڑ کر زبردستی لے کر جا رہا تھا پیٹرولنگ آفیسر نے اغواکار سے بچے کے رونے کی بجا پوچھی تو مشکوک شخص بچہ چھوڑ کر فرار ہو گیا پیٹرولنگ آفیسر نے پیشا کرتے ہوئے اغواکار کو دھڑ لیا بچہ اور مشکوک شخص تھانا نارکلی پولیس کے حوالے سی جیو لاہور نے پیٹرولنگ آفیسر کی تاریخ کرتے ہوئے تاریخ کی سنت اور نگت انام کا اعلان کر دیا سراجی کے مختلف علاقوں میں ہلکی بارش کشن اقبال شاہ فیصل کورنگی اور لانڈی میں رمجھن سرجانی میں بھی بارش شہر کے دیگر علاقوں میں کالے بادنوں کا راج محفوم و سمیات کی مزید ہلکی اور تیز بارش کی پیش کوئی برسات کا سنسلہ صبح تک جاری رہنے کا امکان ہے مشرقی پنجاب، بلوچستان، بالائی خدر پخونخواہ، گلویت بلکستان اور کشمیر میں بھی بارش مطلب ہے میئر کراچی بیرسٹر مرتضی وحاب کا شہر کے مختلف علاقوں کا دورہ بارش کے دوران شہر کی صورتحال کا جائزہ لیا میئر کراچی بیرسٹر مرتضی وحاب کی متعلقہ افسران کو ہدایت کہا شہر کے دیگر علاقوں کا بھی دورہ کروں گا کہیں شکایت نہ ملے بارش کے بعد کہیں بھی پانی جمع نہ ہونے پائے شہر کے نالے مکمل کپیسٹری کے ساتھ بہرے ہیں نشیبی علاقوں سے نکاسی آپ کا کام بھی چاری رہے گا آئی سی سی کی ون ڈے کرکٹ کی نئی ریکنگ پاکستان ٹیم ون ڈے ریکنگ میں بدستور سر فیرس قومی کپتان بابا رازم کی پہلی پوزیشن پر براجمان ہے بھارتی بیٹر شبمن گل دوسرے جنوبی افریکہ کی ون ڈرسن کا تیسرا نمبر امام الحق ایک درجہ بہتری کے بعد چوتھے نمبر پر آگئے پکر زمان تنسلی کے بعد ٹاپ ٹین بیٹرس کی فیرس سے نکل گئے بولرز ریکنگ میں بھارت کے محمد سراج نمبر ون پوزیشن پر جوش حیزر بود کا دوسرا نیزیلینڈ کے ٹرن ورڈ کا تیسرا نمبر شاہین شا فریدی دسویں نمبر مہارت میں کرکٹ ورڈ کپ پاکستانی سکوارڈ کے اعلان میں تاخیر شاہین ایک کرکٹ بیزار ہونے لگے خبتان بابر آزم اور کوچنگ ہٹ کی تبعیر مشاورت سیلیکشن کمیٹی پیئرز کے ناموں کو حقیقی شکل نہ دے سکی چیف سیلیکٹر انزمہ ملحق سکوارڈ کا اعلان کب کریں گے مجاوزہ سکوارڈ کی فیرس آئی سیسی کو جمع کرا دی گئی تبدیلی اٹھائی ستمبر تک ہی جا سکی ہے پی سی بھی رواحفتے تبدیلیوں کے ساتھ سکوارڈ کا اعلان کر سکتا ہے پاکستانی موڈل نمبرالی چھپی رستم نکلی بہترین اداکاری کے ساتھ بہترین گلوکاری اپنی آواز کا جادو جگاتے ہوئے ویڈیو شیئر کر دی جو مداہوں کو خوب پسند آئی سبسکرائب کریں اور بیل دبائیں تاکہ کوئی خبر رہنا جائے